ہم سب جب بھی گھر سے دور جاتے ہیں تم کو گھر کی یاد تو آتی ہی ہے اس سمیں بس ایک ہی بات دماغ میں چل رہی ہوتی ہے کہ کاش آپ کا گھر ایسا ہوتا کہ آپ اسے اٹھا کے کہیں بھی لے جا سکتے پر اب یہ سپنا سچ ہو چکا ہے کئی بڑی موٹر کمپنیز نے ایسی بسس لانچ کی ہیں جو باہر سے عام بس کی طرح دکھائی دیتی ہیں اور اندر سے کسی فائل سٹار ہوتل کی طرح ہوتی ہیں اسے آپ کہیں بھی لی جا سکتے ہیں اور اس میں ہر وہ سفدہ موجود ہیں جو آپ کو اپنے گھر میں ملتی ہیں چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں ایسے ہی کچھ پسس کے بارے میں جو آپ کا چلتا فرتا گھر بننے کو تیار ہے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کی لاسٹ تک پانچوے نمبر پر ہے ایمفی بیس موٹر ہوم ایک ایسا گھر جو سڑک پر تو چل ہی سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی تیار سکتا ہے جونا اور جولی نام کی اس قبل کا سپنا تھا کی وہ ایک ایسی بس بنائیں جس میں گھر کی سبھی سفدائیں ہوں اور اسے سڑک کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی چلائے جا سکے اس گھر میں عام گھر کی طرح ساری سفدائیں تو ہیں ہی ساتھی اس میں سٹیم بات اور جیکوزی بھی دیا گیا ہے اس گھر کو پانی پر بھی چلائے جانا تھا اس لیے اس میں ڈائونگ کیلئے ایک بالکنی بھی بنائی گئی ہے جہاں سے آپ گہری پانی میں گوتی لگا سکتے ہیں اس گھر کو جان نے ابھی خود کے لیے بنایا ہے پر جلد ہی وہ اس کے اور موڈل مارکٹ میں اتاریں گے جان کی مانے تو اس نے یہ گھر بنانے میں پورے دو کروڑ روپے خرچ کیے ہیں چوتھے نمبر پر ہیں دی ٹائنی ہاؤس یہ لکڑی کا بنائی گھر ہے جسے ایک ٹرولی کی طرح بنایا گیا ہے اس گھر میں بجلی کی سپلائی کیلئے سولر پینلز لگے ہوئے ہیں وہیں اس گھر میں وارٹر سپلائی کیلئے ایک ٹینک بنا ہوا ہے جس سے دو سے تین لوگوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے اس گھر میں ایک کچن بنا ہوا ہے جس میں ہر وہ سردھا موجود ہے جو ایک بڑے گھر کے کچن میں ہوتی ہے اس گھر کے فرسٹ لور پر دو بڑے بیٹرومز ہیں جس میں آپ کو زمین پر بنے گھر جیسا ہی محسوس ہوگا ساتھی اس گھر میں بنے باترومز بھی فائیو سٹار ہوتل کی طرح ہے جہاں آپ کو باتھٹپ کے ساتھ ساتھ سپاک کی فیسلیٹی بھی ملے گی سکتے ہیں یہ پوری طرح لکڑی سے بنا ہونے کے باوجود بھی موسم کی مار جھیل سکتا ہے چاہے تھنڈ ہو یا بارش یہ گھر ایسا کا ایسا ہی رہتا ہے اس گھر کی کل قیمت چار کروڑ روپے ہیں تیسرے نمبر پر ہے مرسیڈیز بینٹس موٹر ہوم یہ بس مرسیڈیز کا ایک ڈریم پروجیکٹ تھا جس پر پچھلے دو سال سے کام چل رہا تھا اس بس میں ہر وہ سویدہ موجود ہیں جو آپ کسی سیون سٹار ہوتل میں دیکھتے ہیں اس بس کے اندر لگے انٹیریئر کو وائٹ ٹھیم میں رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر لگا فنیچر بھی وائٹ ہے اس بس کے بیک سائیڈ میں ایک گیراج بنا ہوا ہے جہاں ایک میڈیم سائز کار پارک کی جا سکتی ہے ساتھی یہ گھر پوری طرح سے ریموٹ سے کنٹرول ہوتا ہے کیچن کے سامان سے لے کر بس کے گیٹس تک سب ریموٹ سے مینش ہوتا ہے یہ بس اتنی شاندار ہے کہ اس کے اندر جانے کے بعد آپ کا باہر آنے کا من ہی نہیں ہوگا اگر بات قیمت کی آئے تو یہ بس خریدنے کے لیے آپ کو پانچ کروڑ روپے گھرچ کرنے ہوں گے دوسرے نمبر پر ہے ہائی واکنر یہ ایک بہت لگجوریس بس ہے جسے چلتے پھرتے گھر کے کانسپٹ پر بنایا گیا ہے اس بس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بس ایک بٹن دباتے ہی اپنے نارمل سائز سے دو گناہ بڑی ہو جاتی ہے جس سے بس کے اندر کافی سپیس بن جاتی ہے اس بس میں بھی مرسیڈیز بینس موٹو ہوم کی ہی طرح ایک کار کے لیے گیراج بنا ہوا ہے ساتھی اس بس میں ایک بار بنا ہوا ہے جہاں بیٹھ کر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سمیں بتا سکتے ہیں اس بس کا پورا انٹیریئر کافی ہائی ٹیک ہے جس کی وجہ سے اس بس کی قیمت تین سے چار کروڑ تک ہے اس بس کے آج تک تین ہی موڈل بنائے گئے ہیں پہلے نمبر پر ہے وینے ویکو بس یہ بس ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اپنا زیادہ تر سمیں ٹریولنگ میں ہی بتاتے ہیں ساتھ یہ بس امیر لوگوں کی لگشیوریس لائف کو دیکھ کر بنائی گئی ہے اس بس میں موڈن کچن پاتھ روم ڈائننگ روم اور بیٹروم موجود ہے یہ بس اتنی کمفرٹیبل ہے کہ اس میں بیٹھ کر آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کسی چلتی ہوئی بس میں بیٹھے ہیں اس بس کے اندر وہ ہر ایک سویدہ موجود ہے جو کسی لکشیوریس گھر کے اندر ہوتی ہے اس بس کی کل قیمت چھے کروڑ کے آس پاس ہے دوستوں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو دس ہزار شیئرز تک پہنچائیں اگر اس ویڈیو پر دس ہزار شیئرز آتے ہیں تو ہم اس ویڈیو کا پارٹ ٹو ضرور بنائیں گے